تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو السلام علیکم میں ہوں رزبی آپ دیکھ رہے ہیں یا ہم رزبی دوستو آپ کو بتا دو کانپور کے اندر جو اتنی بڑی ہنسہ ہوئی اتنا بڑا دنگا ہوا اس کے پیچھے کیا وجہ رہی وہیں آپ کو بتا دو کہ مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی گئی انہیں ایک بی جے پی کے نیتا جس کا نام نپس شرما ہے یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے اس نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کے بعد یہ شوشل میڈیا پر سرخیوں میں تھی لیکن پھر وہی پر مسلمانوں نے اس پر بہت سارے ایف آئی آر کرے لیکن ابھی تک کوئی ایکشن کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو مسلمانوں نے کانپور کے اندر جیل بھرو آندولن شروع کرنے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی اور اس کے لیے جگہ جگہ مسلمانوں نے پرچے بھی لگا دیئے تھے جگہ جگہ پرچے لگا دیئے گئے تھے وارٹسپ کے ذریعے لوگوں تک میسیز پہنچا دیا گیا تھا وہی آپ کو بتا دوں کہ اخبار کے اندر بھی اس خبر کو چھبا دیا گیا تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ساری خبریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن جب مسلمان جیل بھرو آندولن شروع کرنے والا تھا اس نے اپنے کاروبار کو بند کرنے کے لیے کہا اپنی دکانوں کو بند کرنے کے لیے کہا تو وہی پر کچھ لوگ جو کچھ مسلمانوں کی بیچ آئے تو کچھ دوسرے سمودائے کے بیچ آئے اور انہوں نے آپس دنگے فساد کرانے کی کس طریقے سے کوشش کی انہوں نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈھاک رکھے تھے انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈھاک رکھا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے پتھر بازی کی جب ایک طرف سے پتھر بازی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے بھی پتھر بازی شروع ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ دنگا ہوا وہیں آپ کو بتا دوں اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی جو گستاقی کی گئی تھی اس پر مسلمان جیل برو آندولن شروع کرنے والا تھا لیکن اب یہ سمودائے ایک سمودائے کے لوگ جو ہے دوسرے سمودائے کے لوگ سے بھیڑ جاتے ہیں اور آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بی جے پی کی نیتہ نکو شرما ہے اس نے مسلمانوں کے نبی کی جو گستاقی کی اس کو سرخیوں میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کے نبی کی جو گستاقی کی ہے اس وجہ سے مسلمان جیل برو آندولن شروع کرنے والا تھا اتنی ایف آئی آر اس پر درج ہو چکے لیکن ابھی تک کوئی ایکشن کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے وہیں پر مسلمان اس طریقے سے اس پر بہت زیادہ گستا ہے مسلمان انڈیا کے اندر نہیں بھارت کے اندر نہیں بلکہ دیش بھر کے اندر مسلمان اس کے خلاف آباز اٹھا رہے ہیں تو اس پر سرکار کو سخت کاروائی کرنی چاہیے اس پر سرکار کو ایکشن لینا چاہیے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے ملتے آنے والے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ